بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پر انوار کے اندر حدیتن اقیدتن محبتن نظرانتن طحفتن مبدتن عدبن پیش کرنے کے بعد دعوت علیہ السلام پر وحی کا نظور اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اے دعوت تمہارے بعد جلد ہی ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد احمد اور صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نہ اس پر میرا کبھی غزب ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی میری نافرمانی کرے گا میں اس کے سبب اس سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے غنہ ماف کر دوں گا اور اس کی امت امت مرہومہ ہے میری ان پر بہت بخشش ہوگی ان میں سے بعضوں پر بعض بخشش انبیاء کرام علیہ السلام کی مانند ہوگی میں ان پر ایسے فرائض لازم کر دوں گا جو کہ انبیاء کرام پر کیے گئے اس کی امت قیامت کے دن اس شان سے آئے گی کہ ان کا نور انبیاء کرام کے نور کی مانند ہوگا اور یہ نور اس آیت کردہ فرائض کی وجہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کاروبار جو کرتے ہیں تو حسین کرتے ہیں کیونکہ اس میں پرافت بہت زیادہ ہے خوشکشاکوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پارلے درود چپنا رہ خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کرو تیرے نام پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہان فیدہ دو جہان سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کرو جہان نہیں بھالا غل اولا بھی کمالی ہی کشفت دو جہان بھی جمالی ہی حسنت جمیعو خسالی ہی سلو علیہ وآلہی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا رسول کی آل کا سلو علیہ وآلہی کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لو ہو کلم تیرے ہیں موسیقی